اسلام علیکم دوستو امید کہتی ہوں کہ آپ سب ہی اچھے سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں مرگے کے گوست کا کوفتہ جی ہاں دوستو ویسے تو کوفتے بہت سارے طریقے سے بنتے ہیں پر یہ ریسپی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایزی ہے اور اگر آپ کو کھانا بنانا نہیں آتا ہے پھر بھی آپ اس ریسپی کو بہت ہی ایزلی بنا سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ لزیز لگتی ہے اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ چاہیں تو اسے پلاؤ کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے تو چلیے دوستو بینہ آپ کا ٹائم ویسٹ کے آپ کو اس ساتھ اس کی ریسپی کو سیئر کرتے ہیں اس کے لیے میں نے چکن لے لیا ہے جو کہ بینہ ہڈی والا چکن تھا میں نے اس کو مکسی زار میں گرینڈ کر لیا ہے اسے پورا باریک کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پتلا پتلا باریک چاپ کیا ہوا دو پیاز اگر آپ چاہیں تو پیاز کی کوئنٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اس میں میں نے پتلے پتلے سلائسز میں کٹے ہوئے ہری مرچی ایڈ کی ہے اور دھیر سارے دھنیا کا پتہ کیونکہ کوفتی کی جان ہوتی ہے دھنیا کا پتہ اور سویا کا پتہ اگر آپ کے پاس سویا کے پتے نہیں ہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے دو ٹی سپون کے اکارڈنگ ادرک اور لسن کا پیسٹ اسے کے ساتھ میں نے ایک چھٹکی حلدی کے استعمال کیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے سوکھے مسالے میں دو چمچ کے اکارڈنگ دھنیا کا پاودر اور ساتھ ہی ڈیر ٹی سپون کے اکارڈنگ میں نے اس میں لال مرچ ایڈ کیا ہے اور اب ہم اس میں آدھے چمچ کے اکارڈنگ کٹیوی لال مرچ کا استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس کٹیوی لال مرچ نہیں ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں ڈیڑھ چمچ کے اکورڈنگ نمک کا استعمال کیا ہے آپ نمک کی کوانٹیٹی اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں اس کا ضروری پارٹ ایڈ کرنے والے ہیں اور وہ ہے سویا ساوس جی ہیں دوستو اگر آپ کے پاس سویا ساوس نہیں ہے تو بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں پر اس ریسپی کی جان ہی ہے سویا ساوس جس کے لیے میں نے ڈیڑھ چمچ سویا ساوس کا استعمال کیا ہے اب ہم اسے اچھے طریقے سے ملا لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو پوری اچھے طریقے سے ملا لیا ہے اب ہم اس کا ایک ڈو ٹائپ میں تیار کر لیں گے کوشش کریں کہ اس ڈو کو اچھے طریقے سے ملا لیں چکن کے ساتھ ہر چیز کو اور اب ہم اس کا گول گول کوفتے کیاکار میں بنا لیں گے تاکہ ہم اسے فرائی کر سکیں آپ اسے زور زور سے ہلکے ہاتھوں سے دبائیں تاکہ یہ تیل میں جانے کے بعد ٹوٹے نہیں کوشش کریں کہ تھوڑا بڑا بڑا ہی بنائیں کیونکہ تیل میں جانے کے بعد یہ تھوڑا اور زیادہ سکوٹ جائے گا اس کی وجہ سے آپ اس کا تھوڑا بڑا بڑا ہی کوفتہ بنائیں اب میں نے ایک کڑائی لے لیا ہے جس میں میں نے تیل گرم کر لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تیل اچھے طریقے سے گرم ہونے دیں اس کے بعد ہی آپ کوفتے کو ایڈ کریں ورنہ اگر تیل گرم نہیں ہوگا تو آپ کا کوفتہ جو ہے وہ تیل میں جانے کے بعد ٹوٹ بھی سکتا ہے ایک ایک کر کے سارے کوفتے میں نے تیل میں ڈال دیئے ہیں اب ہم انہیں ہلکا سنہرہ رنگ ہونے تک ہی فرائی کریں گے اس کو ہم زیادہ ڈارک نہیں کریں گے ورنہ مسالے میں جانے کے بعد یہ اور بھی زیادہ ڈارک ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کوفتہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم انہیں ایک ایک کر کے ہلکے ہاتھ سے نکال لیں گے کوشش کریں کہ کوفتے کو آپ تیل میں نہ توڑے اب میں نے پھر سے ایک اور کڑھائی لے لی ہے جس میں میں نے فرائی کیا ہوا تھا کوفتہ وہی تیل میں نے کڑھائی میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں کھڑے مسالے کھڑے مسالے میں میں نے لیا ہے ایک دالچیرے کا ٹکڑا ایک بڑی الائچی اور ساتھ ہی دو چھوٹی الائچی اور بہت سارا جیرہ دو تیج پتہ ایڈ کیا ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑے مسالے جو ہیں انہیں تھوڑا سنہرہ کلر ہونے تک بھول لیا اور اس کے بعد میں نے دو پتلے پتلے سلائسز میں کٹے ہوئے پیاج اور ساتھی دو تین ہاری مرچے کو میں نے باریک چاپ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولڈن براؤن ہونے تک ہی سے فرائی کریں زیادہ درک نہ کریں ورنہ جو کوفتے کا کلر ہے وہ اور بھی زیادہ درک ہو جائے گا اس کے بعد میں نے دو تی سپون کے اکورڈن اس میں ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں نے دو پتلے پتلے سلائسز میں کٹے ہوئے ٹیماٹر ایڈ کیے ہیں آپ ٹیماٹر کو بڑے بڑے اکار میں نہ کٹے مرنہ گلے میں ٹائم لگائے گا اسی کے ساتھ میں نے سوکھے مسالے میں لے لیا ہے ایک ٹی سپون کے اکارڈنگ دھنیا پاوڈر ایک چھٹکی حالدی ایک ٹی سپون میں اس میں میں نے نمک ڈالا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون کے اکارڈنگ لال میچ اب ہم انہیں اچھے طریقے سے بھول لیں گے جب تک تل سیپریٹ نہ ہو جائے اور ساتھ ہی ٹیماٹر اچھے طریقے سے گل نہ جائے اس میں آپ ایک کٹوری پانی بھی ایڈ کر لیں کیونکہ اگر آپ ایسے ہی بھونیں گے تو مسالہ جل بھی سکتا ہے دوستو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تین منٹ بھوننے کے بعد میرا مسالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے ٹیماٹر بھی آور ٹوینٹی پسنٹ ہی بچا ہوا ہے کو کرنے کو باقی ایٹی پسنٹ ٹیماٹر بھی گل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ لزیز نظر آ رہا ہے اور اس کے خوشبو تو ماشا اللہ بہت ہی اچھی آ رہی تھی اگر آپ اس ریسیپی کو ٹرائے کرتے ہیں تو یہ والا پارٹ جو ہے وہ اس ریسیپی کا بیسٹ پارٹ ہے کیونکہ بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے مسالوں میں سے بتا دیں کہ بھوک بڑھ جاتی ہے دوستو اگر آپ کو اس ریسیپی میں کوئی کمی نظر آ رہی ہو تو پلیز کومنٹ سیکشن کے ذریعہ ہم آئیسا شیئر ضرور کر دیجئے گا اسے میں دو منٹ اور بھونا اور دیکھ سکتے ہیں آپ مسالے کا کلر اور بھی زیادہ بڑیاں نکھر کر آ رہا ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ ٹیماٹر بھی ہمارا نائنٹی پسنٹ گل چکا ہے تیو منٹ کے بعد ہمارا مسالہ اور بھی زیادہ خوشبودار اور لزیز نظر آنے لگا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ جو ہے وہ ہنڈرٹ پرسنٹ ہے بھون چکا ہے پر اسے ہم تھوڑا سا اور بھونیں گے اور زیادہ اچھی خوشبیوانے کے لیے دوستو آپ مسالے کو جتنا بھونیں گے اتنا ہی زیادہ اس کا ٹیسٹ بڑے گا پر کوشش کریں کہ آپ اسے جلائے نہیں اور اس میں میں نے ایک کٹوری پانی اور ایڈ کر لیا ہے اور اب ہم اس میں کوفتے کو ایڈ کر دیں گے اور بلکل دھیمی آنچ پر اسے تین سے چھار منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ کوفتی کے اندر چلا جائے اور کوفتی کا جو ٹیسٹ ہے وہ مسالے کے اندر آ جائے اسی کے ساتھ میں نے دو سے تین ہری مرچی بیچ سے کٹی بھی ڈال دی تھی اور اس میں میں نے تھوڑے سے دھنیا کی پتے فریش ایڈ کر دی ہیں چاپ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو کوفتا ہے کتنا زیادہ لزیز نظر آ رہا ہے اور ساتھ اس کا ٹیسٹ بھی بہت بڑی آدھا ہے آپ اسے چپاتی یا فیر چاول کے ساتھ آسانی سے سرپ کر سکتے ہیں تھائنکیو